مبادو فقد قالا سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیب محمد الرسول اللہ واللزینا معاہو وشدہو القفاری رحاماو بینہم صدق اللہ علی العظیب صلوات ورحمد الرحیم دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریفی سے ذکر دے صدقی صلیقونا معاف فرمائیں اور بانیان دی مہنت اور جناب دا ایتھٹو رایا قدم قدم خواہ اپنے رزاج شامل کریں میرے مطلب سنائیں سورہ مبارکہ الفتح دی چھپیس میں پارے چونہی قائد مجید آدھا پہلا حسان ہے پرندہ شریف حاصل کی تجڑا میں نے موضوع بڑے سراب زید نال انہاں فرمایا کہ ہر صورت تو پڑھنا ہے وہ میں موضوع پڑھنا تچانا لیکن موضوع بڑا نازل کے جرے صورتحال میں بیگ رہا ہوں وہ موضوع پڑھنا نہیں چاہیتا جرے صورتحال میں بیگ رہا ہوں یعنی بندیاں تھے جیسے بات نہیں مطابق گل کرنی چاہیے تو موضوع بڑا نازل کے محاول تھے جیسے ہم ریکھ رہے ہیں یعنی وہ بڑا سخت قسم دا محاول نظر آ رہے ہیں یعنی بندیاں تھے مزاج ہے جیسے تلخی زیادہ نظر آ رہی ہیں تو موضوع اے ہو جائے مقام تھے اس قسم دا موضوع دین تھا مطلب صرف اہمیں پھٹے بازی ہو سکتے مجلس نہیں ہو سکتے مجلس نہیں ہو سکتے میں محسوس کروں کوئی بھی موضوع دا جاندہ ہے کسے مقصد دیتا جاندہ ہے مثلا اگر عقیدہ توحید دا موضوع دا جاندہ ہے تو دا مطلب ہے ایک ساڑھے نوجوانا ہے عقیدہ توحید ذہنہ چاہ جائے تفرسی ہوتے آمل ہو جائے کدھرے بندے آلیت ہار دا موضوع دین دینے کدھرے بندے ولایت دا موضوع دین دینے کدھرے بندے آمال دا موضوع دین دینے او آج جڑا موضوع عطا ہویا ہے او ماحول میں اس قابل نہیں سمیدہ پیار لیکن میں چونکہ مجبور آخر میں نے انہاں بولایا ہے انہاں حکم کیتا ہے او دے مطابق میں کوشش کرنا لیکن تساں مربانی فرمانی ہے جذبات تے ذرا قابو رکھنے اور خصوصی طور تے جڑے ربائی پڑھنے لے مربان نے اوہ جڑا بڑا تیان رکھا اس وقت تے جڑی ربائی ہوں دیئے اوہ ساڑے وقت تے جڑا بڑا پڑھ دا اوہ ساڑے سمیں پیجن دی پڑھ دا تو اے ہو گئے تے سمیں تے ساڑے پیجن دیئے نا اوہ اچھے تری موضوع دے مطابق پڑھ لیا نا کوئی گار نہیں لیکن اوہ سرا مطابق ہو کے پڑھنا کیونکہ ربائی لائیو ہوں دیئے پتا نہیں ہوں دا کی ایک دم جو پتا نہیں کدھ اندر کی میں جنگل نہ کر رہا میں جنگل نہ کر رہا جسے بندے شیر پڑھنا ہے اس حابی جنگل سے پڑھنا ہے اس وقت ذرا مطابق رہنا ہے باقی خیر مولا بار سے موضوع ہے شان صحابہ ٹھیک ہے نا جی یعنی شان صحابہ رضوان اللہ علاہم اجمائی وہ پڑھن دا میں نے حکم ہوئے وہ میں عرض کر دیں جنگل میں نے حمدہ اجمائی پڑھ سکنا یہ نازک مرحل ہے نا جی نازک مرحل ہے نا اس وقت سے کہ اگر کسے دور ایسا ہے کہ اگر کسے اہل سنت عالم ادید انہوں کیا جائے نا شان اہل بیعت پڑھ وہ شان اہل بیعت پڑھ جائے تھے اگوں انہوں نہیں ساتھ دے وہ سمجھ دے تھے انہوں اینجتنی سیناک ہے جو میں تو کر کے ایسا ہی صورتہ بنگی دے ساڑھے چونکہ شان اہل سحابہ پڑھے تو پھر ہو ہو سکتا ہے کچھ نہ بندے پتہ نہیں کہ میں انہوں محسوس کرنے بارن میں پڑھنا جی شان اہل سحابہ میرے عزیز دوستو سحابی دا لفظ ہے بڑا معروف ہے الحمدللہ اور بندے اشکچ بھی مقتلانے محبتچ بھی مقتلانے سحابہ نہ عقیدت بھی رکھ دیں سحابہ نہ رکھنی بھی چاہی دیں یہ سحابی کی نو کیا جاند ہے اصل چے سحابی ساتھی نو کیا جاند ساتھی نو صحابی کیا جاند ہے ساتھ والے نو جاند ساتھ ہو دیں کسے بھی برگزیدہ حصدیدہ جن اللہ نے حادی بنے ایک قرآن میں سامنے جن نے ادھا ساتھ دیتا ہے انہوں سلام ہے پہلے گالتے ہیں بھی پہلے گالتے ہیں بھی کہ جس نمی ساتھ دیتا ہے کسے حادی دا انہوں سلام ہے اور ادھے قدمہ دی مٹی بھی ساڑے سردہ خاک ہونے چاہیے ساڑے سر سے پہنے چاہیے دی ادھے خاک قدمہ دی ساڑے سردہ تاج ہونا چاہیے دا ہے اس واسطے کے اس ساتھ دیتا ہے جس اللہ دے بنائے حادی دا ساتھ دیتا ہے وہ صرف عام انسان دا ساتھ نہیں دیتا اس اللہ دا بھی ساتھ دیتا ہے اس اللہ دے دین دا بھی ساتھ دیتا ہے اس احکاماتِ الٰہیہ دا بھی ساتھ دیتا ہے اس دینِ مبین دا بھی ساتھ دیتا ہے تجرہ بندہ کسے اچھائی دا ساتھ دن دا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اچھائی دا ساتھ دین لانا اچھا ہوتا ہے کوئی بندہ زندگی اچھ محسوس بھی نہ کرے کہ کسے بھی اللہ دے بنائی حادی دا کسے بندے ساتھ دیتا ہوئے او دی مخالفت کرنوالا او دا مخالف نہیں دارسلو نبوت دا مخالف ہے دہ رسل اور عصالت دہ مخالف ہے کیونکہ جنہیں قبلہ ساتھ دینہ ہیں انہیں ساتھ حضرت علی بھی ساتھ دیتا ہے حضرت علی بھی نبی پاکدہ ساتھ دیتا ہے اور پہلی دعوت ہے جہاں حضرت علی نے چاچے دے پتر پرانو پرانا کہا کہ مخاطب نہیں کیتا بلکہ انہیں ایک بطیرہ دسیہ ہے کہ ساتھ محکدہ دے رہے ہیں فرماندر آنا ناسے روکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا میں آپ کا ساتھ دوں گا یہ دہ مطلب ہے جنہیں نبی دہ ساتھی ہے اور نبوت دہ ساتھی ہے جنہیں رسالت دہ ساتھی ہے بہرہار اور لائقے تازیم ہیں ہر سورت یہ جیڑی آیت مجیبتہ میں پڑھئی ہے یہ بالکل شانے صحابہ جی اور کئی بندے میں آکھا ہی سی نا نازق مرحل ہے کئی بندے پر سوچ دے لیں کہ صحابہ کرام دے بھی شان دی آتا ہے ہے جی دے میں پڑھئی ہے نا سورہ چھ مطلب ہے جی چھبیس ہوا پہ رہا جی اور ادھے بچے حضرات شانے صحابہ دی آیت موجود ہے صحابہ کرام دے متعلق نبی دیا ساتھیاں دے متعلق خالق نے آیت مجیدہ پیجی ادھے بچے لفظ ساتھی ہے نا وہ دو حرفان دا مجموع ہے وہ تو ساتھ موجود اور پہلے سن لینا ہے تین چار آیتان چون لفظ آئے گا پھر میں انہوں کھول کے بیان کر دیں گا دو حرفان دا مجبوع ہے ایک کے لفظے میم ایک کے لفظے این ایک لفظے میم ہے جی ایک لفظے این ہے جتو تسی میم نوں اے لمبی تھرڑے پاسے آوے تب میم آم دیئے نا اے تھرڑے پاسے لے دنڈے رو چھڑ کے جتو میم دے نال تسی بلکل این جوڑ دے ہوگے نا میم دے نال بلکل این جوڑ دے ہوگے جتو ہی میم نال این جوڑ ہوگے نا اوہ تو ایک لفظ بڑ جائے گا جنہی بلاؤ جنابِ علی تاعد ہوگئی میم دہ دنڈہ تھرڑے کروگے تو پھر وہ نال نال نہیں جوڑے گی میم جوڑ نال اگلے نہ جوڑ نہیں ہوگے تو تھڑڑا دنڈہ لمہ نہیں پائیدہ انہوں بلکل اہمیں چھوٹی جی میم دے نال گئے جنہوں میم دے نازم تسی این لا دے ہوگے یہ دو حرف ملکے ایک لفظ بنے گا اور لفظ بنے گا ما آ میم اور این جو پڑھے لکھے بندے نے وہ ذہن چلی کھڑھو لکھتا ہے آگے نا ذہن جو میم اور این ما آ ما آ دا مطلب ساتھ ما آ دا مطلب ساتھ ما آ میم تے این الف میں یاد کرنی ہے تے الف الار تے بے بکری ویسے الف نال ہور بھی کچھ ہو سکتا ہے بے نال کچھ ہو بھی ہو سکتا ہے لیکن جن ایک دے حروف تحجی بنائے لیں اس بچیاں دیا سانی واسطے الف نال انار رکھے تے بے نال بکری تے پے نال پنکھا تے تویں نال توتا این نال اینک غین نال گبارہ یہ صرف یاد کرنی واسطے نے ساریا چیزہ ویسے حروف تحجی اصل چیزیں اصل چیزیں میم تے این اگر یاد کران واسطے میں بہت اچھے لفظ استعمال کرا تے پھر میم محمد تے این علی یاد کران واسطے کم از کم بھنے ہم یاد لیا جائے یعنی میم نہ کچھ ہو روی بند سکتا ہے میم نہ کچھ ہو روی ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھنا کہ سونے لفظیں نہیں کہ میم محمد تے این علی یعنی اے دو لفظیں تو ساں یاد رکھنا میم تے این اے دو جتھے کٹھے ہوں گنا جی ادھا میں نے ساتھ اتھے صحابی بند دے اتھے ساتھی بند دے یعنی ساتھ دے نا صحابی نبی پاک دے نال نال دے ویسے تو ہنو پتا ہے پھئی اگر مکہ اور مدینہ اور صرف رہیش دی گا لوے تے رہیش نبی پاک دے جتھے سی گوانڈی بچے چنگے نہیں سن کئی بچوں پیڑے بھی ہے سن یہ دا مطلب ہے مکہ مدینے رہنا کمال نہیں ساتھ دےنا کمال صحابی بند دے نبی دی ساتھ دی وجہ تو ادھے واسطے قرآن نے لفظیں ما آ استعمال کیتا ہے ادھے واسطے ما آ جڑا نا جی ادھے جک کمال ہے ادھے بچی غیر نہیں ہوں دا ما آ دا ساتھ ہی ہوں دا ہے ویسے جتھے دوسرے لفظیں اصحاب موجود ہیں اللہ پاک نے اصحاب الجنہ با اصحاب النار وہ لفظ نوہ اللہ نے اتھے استعمال کیتا ہے جتھے اچھے لوگ نہیں انہوں نے استعمال ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ہو سکتا ہے لیکن جدہ سرکار نہ لگ گئے انہیں جدھو انہوں نے صحاب ہوں دا ہے پھر کمال ہی کمال ہے پھر نار تصور بھی نہیں ہوں گا خالق نے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں وہ لفظ آرہے ہیں جدے بست میں تو انہوں نے کوئی دس منٹ ہے اللہ فرما رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں واللزینہ ما آہو واللزینہ ما آہو اور جو ان کے ساتھی ہیں جو رسول پاک کے ساتھی ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں واللزینہ وہ لوگ ما آہو جو ان کے ساتھ ہیں بس ایسے حابی نے ما آہو جو ان کے ساتھ ہیں ما آہو جو ان کے ساتھ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اگے اللہ نے انہوں نے دیا نو نشانیاں دسیئے نے کنیا جی بہت شکریہ نو نشانیاں اللہ دسیئے نے جنہاں مجلس دا وقت بچتا ہے ادوچ میں دو چار پڑھ دیں گا تباکی پھر آپ جا کر پڑھ لے جائے کجھے ہومورک بھی دیونا چاہیتا ہے یارہ کھرانچو قرآن تسی کھر جاؤ گے سورہ مبارکہ فتح کٹو گے چھبیس ماں پارہ کٹو گے تے آیت نمبر ٹھائی کٹو گے آہ تے تو انہوں مل جائے گی آیت نمبر ٹھائی سورہ مبارکہ فتح چھبیس ماں پارہ لوجنا بے علی اللہ فرمان دے جو اس کے ساتھ ہیں پہلے میں دلائے دن لگاں کہ اے ماں آوج کی رازے جڑا ماں آ ہوئے نا انہوں نامنن نار ایمان ضائع ہو جائے کیا آتے مولاد وانو جی آماز رکھے بھئی کمال اے ماں آ جڑا ماں آ ہوئے اُدھے واسطے مثلاً میں قرآن حکیم دیا دو تین آیتوں جناب دے سامنے پڑھ دینا اے میرے کل جناب سورہ مبارکہ فوت دی ایک آیت مجیدہ میرے نظر اللہ فرمادہ وَلَمَّا جَاعَا عَمُرْنَا جب ہمارا عمر آیا جب ہم نے حکم کیا تو ہم قومِ حود کو برباد کرنے لگے اللہ فرمادہ نجائنا تو ہم نے نجات دے دی حودم حود کو لیکن حود کو ہم نے نجات دے دی اور صرف حود کو نہیں وَلَّذِينَ آمَنُوا مَآَاهُو اور جو حود کے مَآَاهُو تھے ان کو ہم نے نجات دے دی وہ بھی ہماری رحمت میں داخل ہو گئے ایک حود وہ تو نبی تھے لیکن مَآاهُو جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی نجات پا گئے وہ بھی نجات پا گئے ادھا مطلب بڑا عجیب و انسان ہے بلکہ کم صرف و انسان ہے بدبخت و انسان ہے حود نمَنِوا مَآاهُو نَا شُبریہ جناب مہربان بہت سوئی اگر آکھو تو ایک آیت میں جیتا غور پڑھ دینا جی خالق نے حضرت سرد متعلق بھی ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ حود اللہ فرم بے فلمہ جا آمرنا جب ہمارا حکم آیا نجائنا صالحا تو ہم نے صالح کو نجات دے دی وَلَّذِينَ آمَنُوا مَآاهُو اور وہ بندے جو ایمان لائے تھے وہی تو اس کے ساتھ تھے جہتوں حود نے نجات پائی تے مَآاهُ نَالسَمْ جہتوں صالح نے نجات پائی تے مَآاهُ نَالسَمْ اِمْ مَآاهُ نَبِی نَا لُنَا پرنے پر سے نہیں ہونا نبی نَا لُنَا ایک اور مثال دے دی وہ بھی جناب سورہ مبارکہ حودی ہے خالق کائنات نے اِتھے مَآآہ تَنَفَذِ استعمال کیتا ہے اللہ فرماندہ ہے جب حضرت نُو کا بیٹا غرق ہونے لگا نبی کو چھوڑ کے غرق نبی نُو جن نے چھڑ دے نے غرق ہی ہونے دے نے جہتوں نبی نُو چھوڑ کے غرق ہونے لگے نا اُو دو نبی نے لفظ استعمال کیتا ہے یا بُنیہ اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے میتا یرکب مَآآہ نَا مَآآہ نَا مَآآہ نَا اے ہمارے ساتھ ملوئے نبی کہہ رہے ہیں مَآآہ نَا مَآآہ استعمال ہوئے ہیں نا متقلمد ہے بھائی پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو مَآآہ نَا دا مطلب ہے نہیں مَآآہ اے بچ پنجابی کوئے نہیں ساری عربی مَآآہ نَا میرے نار نارو نہیں مَآآہ نَا متقلمد ہے نا متقلمد ہے اللہ فرماندہ ہے یاب نیر کا مَآآہ نَا تو حضرت نو نے کہا میرے بیٹے مَآآہ نَا اے ہمارے ساتھ مل وَلَا تَقُن مَآآہ الْقَافِرِينَ اَيْتَرْ مَآہ اَوْدَرْ نَا مَآہ اَيْتَرْ مِلَ اَوْدَرْ اَوْ نَا مِلُو میرا ساتھ دے تو میں نوں چھاڑ کے کافرانہ ساتھ دے رہے ہیں ایدہ مطلب ہے اللہ فرماندہ ہے ہم نے نجات دے دی کس کو نجات دے دی خالق فرماندہ ہے ہم نے نجات دے دی ان کو جو کس کے ساتھ تھے ما آنا جو نو کے ساتھ تھے نو بھی ساتھ ساتھ لے کے بندے گئے سانے بھی ساتھ لے کے بندے گئے عود بھی ساتھ لے کے بندے گئے آوے خلو نبی دا ساتھ چھڑے ہیں نا اے کافرانہ ما آنا آگے جہ tarde پانی آیا نا پھر پتر سے وے کے طرس آگیا خالق فرما دے وَنَعَنُوْهُنْ رَبَّهُ فَقَالَ رَبَّ رَبَّ انَّبْنِ مِنْ اَحْلِ اے اللہ یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل بھی ہے میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل میں سے بھی ہے خالق نے فرمایا یا کالا یا نوہ اے نوہ انہو لیسہ من اہل کا اس کو تُو بیٹا کہہ سکتا ہے اہل نہیں کہہ سکتا اے بیٹا تُو کہہ سکتا ہے بیٹا تو تیرا ہے لیکن یہ تیرے اہل نہیں تیرے اہل تیرے اہل نہیں لیسہ من اہل کا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے پتر ہے اہل نہیں کیونکہ انہو عملن غیر سالحن اس کا عمل غیر سالح ہے رکھ قرآن تحت ہو عمل کی ہے یہ ادھر نہیں ماں آہو ہوا ادھر ماں آہو جو نبی کو بیٹا بھی چھوڑ دے وہ اہل نہیں رہتا صدق جاوہ کی بلا نبی نو بیٹا بھی چھوڑ دے بیٹا بھی نبی دے اہل نہیں نہیں تا شکریہ ماں آ دیئے کہہ توڑ پڑھنا تے اگے گزر جانا تُسا کمال انتاثرہ لڑھا موضوع نو سنیں اور میں زنہ تو انو سیریس کرنا چاندہ سا الحمدللہ تُسی او دروں میں سیریس ہو کے سن رہے ہو اے میں اندھروں تو ہڑے ترازی ہیں بہت شکریہ اے بے خو جی ماں آجنا استعمال ہوئے اللہ فرمان دا ہے فَلَّذِنَ آمَنُ جو ایمان والے ہیں نا ان کی نشانی ہے کیا فرمان دن بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وہ نبی کی عزت بھی کرتے ہیں نبی کو قوت بھی دیتے ہیں وہ نبی کی مدد بھی کرتے ہیں وَتَّبَعُونَ نُورَ اللَّذِي اور وہ پیر بھی کرتے ہیں اس نور کی کس کی انزلا مَآہُ جو محمد کے ساتھ نازل کیا گیا کیا بات ہے جناب جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل کیا گیا بلہ انزلا مَآہُ مَآہ آگیا کیا انزلا مَآہُ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا اور وہی فلا پانے والے ہیں کون لوگ کامیاب ہیں جو نبی کا بھی تباہ کرتے ہیں اور اس نور کو بھی مانتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا اے دیتے تھوڑا جا اختلاف ہے شیعہ علماء نے لکھے ہے جنہاں نبی دے نال نازل ہویا وہ اوئی نور ہے جنہوں نبی فرمایا ہے اَنَا وَعَلِيُمْ مِنْ نُورِنْ وَاہِدِ میرا اور علی کا نور ایک ہے وہ فرما دنے حضرتِ علی دی ذات ہے لیکن جنہاں میرے گل قرآن پاک ہے اے شارف یدین صاحب نے ترجمہ فرمایا اور تشریعہ نہ دی شابدر قادر صاحب محدثِ دل بھی نے فرمایے وہ فرما دن کہ نور سے مراد قرآن پاک اور شریعت ہے لو ٹھیک ہے ادا مطلب ہے کہ ترے گلنا ہو گئی ہیں شیعہ سنے کٹھے کریے اس ماہو جنہاں نور نبی نال نازل ہویا ہے یا علی ہے یا شریعت ہے یا قرآن ہے بہت شکریہ کے بلا بہت میرے پانے بھئی لبنہ تے ماہ آہو ہے نا جیڑا نبی دے نال نازل ہویا ہے میں کٹھ پہ کرنا لونے مٹھر لاکھے کھائیے تو سوا داؤں گا وہ ایک ہو جی شیعہ علماء دکھے کہ وہ تو مراد حضرت علی نے کیونکہ اوئی نورش کٹھے سن کہ اوئی نال نازل ہویا ہے وہ دلیل بھی دے دے وہ فرما دنے قرآن نبی دے نال نازل نہیں ہویا اے نبی تو بڑی دیر بعد نازل ہوئے لیکن یہ آدمی نورش بھی کٹھے سن بشریعت ہے جو پھر آئے نے چلو اسی بیعث نہیں کرتے اسی اتھے مکانے ہاں کہ شیعہ اندھے نے کہ اس نورت مراد علی علیہ السلام نے باقی دوستان دے نے کہ یا قرآن ہے تے یا شریعت ہے اذا مطلب ہے اساں تے ماہ آہو بچوکڑن ہے نا اساں نورتے بیعث ہی نہیں تھے کرنی اہاں تے ماہ آہ دا مطلب ہے ساتھ تھی ساتھ دینے والا اساں تے جی تے کر لیا کہ حسیہ سنیے دے کٹھے مسائل کریے اے دا مطلب ہے اے جینا نور نبی نہ نازل ہوئے ہیں یا شریعت ہے بولو بولو یار یا قرآن ہے یا میرا پیر علی اے دا مطلب ہے شیعہ سنیے جیے کٹھے کریے نا علی دیو ہی حسیت ہے جیدی قرآن دی قرآن دیو ہسیت ہے جیدی شریعت دی بہت شکریہ کے اے میں چاندہ سا ہوں کہ کٹھے کٹھے ٹردے رہی ہے کٹھے کٹھے مسئلہ حل ہو جائے کیونکہ موضوع نازل کے نازل کو موضوع تے بڑھنا مزاق نہیں کسے وقت تے زبان فسل جانتی ہے تو انہوں پتہ ہے زبان جی تو فسل دی ہے نا تے عوضوں عمران تے جلسج لوگ کند نے گو عمران ہو تے نواز شریف صاحب تے جلسج بندیاں گیا گو نواز ہو زبانہ فسل جانتی ہے نا اوہ تے معاف کر شرد دینے پر تو سیدھے نہیں نہ کرو میں کوشش کرنا پھر کٹھے رہے بھی نہ فسلے کیونکہ موضوع تے صحاب دیتا ہے کیونکہ کسے شیعہ خطیب اے موضوع دیتا جائے تے پھر تیانا تے جی میں تیان نہ تو سیدھے بھی تیان ادھا مطلب نبی نال جیڑا نور نازل ہویا ہے نال تو مراد ساتھ ساتھ تو مراد ما آہو جو نبی کے ساتھ نازل ہوا یہ شریعت ہے ٹھیک ہے قرآن ہے ٹھیک ہے علی ہے تاں بھی ٹھیک ہے ادھا مطلب ما آہ بچے کم از کم ترہے تھے شیعہ سنیاں دے مطابق ہوں دیں نا مات بھولو ٹھیک ٹھیک ہے گھر کرنا ترہے ہوں دے نا کیڑا کیڑا علی بھی قرآن بھی شریعت بھی ادھا مطلب میرے پیغمبر نار ما آہ یا قرآن ہے ما آہ یا شریعت ہے تے یا ما آہ علی ادھا مطلب میں پہلے آکھ اسی جڑا نبی نو مننے تے ما آہ نو نا مننے وہ چنگا بندہ نہیں ادھا مطلب میں تے ہوگئی جڑا حمد نو منن کے شریعت نو نا مننے اوہی کا کھنائی جڑا قرآن نو نا مننے اوہی کا کھنائی تجڑا نبی نو منن کے علی نو نا مننے اوہی کا کھنائی ٹھیک ہو گئے ہیں میرا مقصد ماہ آسی لو جناب ماہ آدھی بیعت یہ نہیں کرنی جیڑا نبی دے ساتھ ادھا مطلب جیڑا نبی دے ساتھ ہے وہ قرآن ہوگئے تامی منن ہے تیجے علی ہوگئے تیجے شریعت ہوگئے تیجے شریعت ہوگئے بہت شکریہ ادھا مطلب میں اپنے مجمعن ہوں ان ابیان پندرہ مٹھائیں تیار کرنے ہیں کہ جیڑا ماہ آئے نا انہوں نے ضروری تیجے ضروری ہے تیجے اللہ فرما رہے ہیں محمد اللہ کے اصول ہیں واللزینہ ماہ آہو اور جو اس کے ساتھ ہیں بھئی جو ساتھ ہیں جیسے میں دنوں شوق چڑے ہیں نا کہ میں نا لوانگا تیجے دسانگا کیڑا سیابی ہے تیجے نہیں او دا شوق بچی رہے گا جیہاں میں انہیں عرض کر دیں میں تک کلیہ دیں نا کلیہ نا ساری ریاضی نکل دی کلیہ یاد ہوگئے تیجے ساری ریاضی نکل دیں ریاضی کار جا کے کڑی دیئے کلیہ تیجے کلیہ ہی ہوں دیں نا کلیہ میں دیں نا صحابیہ تا کلیہ دیں نا صحابیہ نہیں میں دسنے علی دی بلایت کلیہ نا لبی انہا ما ولیوکم اللہ ورسولہ والنزینہ آمن اللزینہ یقیم انہ سلاتہ ویوت انہ سکاتہ وہاں راکعون ایک اللہ ولی ہے دوسرا اس کا رسول ولی ہے اور تیسرے کلیے کے تیم جو حالت رکو میں زکاہتے جو بھی دے وہ اللہ کا ولی ہے جو رکوع بھی کرتا جائے سکات بھی دیتا جائے وہ ولی ہے کلیہ مل گیا علی مل گیا کہ نہیں مل گیا Misal میں کلیہ دےنا میں کلیہ دےنا کہ جو بھی جو بھی ماں کی گود میں کعبے میں آئے وہ کمان ہے جو بھی ماں کی گود میں کعبے میں آئے نا بچ میں نہیں لیا تو انسواد کا دا ہے میں کہا جو بھی اپنی ماں کی گھوٹیں دنیا میں آنکھ کھولے تو کعبے کے اندر آئے وہ کمال ہے تو انسواد کا دا ہے اصل چو کلیت مطابق کری تو دناوہ ہے میں کلیت دے نا ایک کلیت اور سنو کل ان سے کہہ دے کل رب برحم ہما کمال رب بیانی سگیرہ کہہ دو کہ ہمارے رب ہمارے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جس طرح تو انہوں نے مجھے پالا ایدہ مطلب کلی ہے کہ ہر بندہ اپنے پالنے والے ہاں واسطے دعا کرے بولو بولو کلی ہے اس کلی ہے جو سواد ہے کلی ہے نا قرآن دیا کہ فلانے نے آکھا سی ماں باپ فلانے برکل کہہ دو کمال رب بیانی سگیرہ ایدہ مطلب ہر بندہ داک بندہ کہ اپنے ماں باپ فلانے دعا کرے کہہ دے ماں باپ جنہوں نے چھوٹے سے بڑا کیا جنہوں نے پالا وہ دو ہیں ایک ماں ایک باپ یہ جی تو کلی ہے نبی دے موچو نکلے ہے کہ رب برہم ہما کمال رب بیانی سگیرہ اے میرے رب میرے دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا کوئی سواد آنڈا ہے پہ کلی ہے اس گرون کھڑوں صدقہ جاں وہاں ہے پہ کلی ہے نا بیچتے نا کوئی نہیں نا لیکن جنہوں پیغمبر نے آکھ ہے رب برہم ہما کمال رب بیانی سگیرہ مجھے چھوٹے پال کے جنہوں نے بڑا کیا جنہوں نے میری پرورش کی ان پر رحم کر پھر پتہ لیکن نبی یتیم کیوں ہوئے نہیں تو چھے سال بعد مامی بھی دیا کیوں ہوگی اے دا مطلب ہے وہ دو لب اس کلیے کے مطابق جنہوں نبی نے نبی نمارے ہیں اصلے تو لب دا نہیں کلیہ موجود ہے سوار بھی حل ہوئے ہیں اندروں تے نو پتہ ہے کہ والدین دی تظیم واجب ہے جیڑے پال دینے انہ دی تظیم واجب ہے تے نو پتہ ہے جنہیں کلیہ وردیا تے وہ پتہ لگ جنہ جنہیں محمد پالے ہیں یا علیدہ پہ ہوئے یا علیدہ مہائے ساری کائناتے نبی دی تظیم واجب ہے نبی دے علیدے والدین دی تظیم واجب کیا با مہربانی کے بلا بہت صبح اللہ و جناب ہون لطف آگیا کریب آگیا ملک قلیہ دے رہے ہیں قرآن چو بللزین مہاہو جو نبی کے ساتھی ہیں جو بھی ساتھی ہیں گیڑے انہیں نشانی ہیں اللہ کمال ہے کمال او جے نان لکھ شردہ نا تے کنے کو نان لکھ دا نبی دے ساتھ دے انہوں نے تے بڑے جا لوگ سا بھائی بڑے لوگ ہیں نبی دے ساتھ دے تے جے اللہ مقصود قسم دیا کو پنجا ستاں بندیا دا نان لکھ شردہ کیا نبی دے ساتھی نے تے اگو جنہیں جمعنے سانے ساری ہیں مامانے اوہ انہارہ کھلنے سانے اور روڑا پہ جانا سی بہت آفی آس ہاتھی ہے کہ آس ہاتھی ہے کہ آس ہاتھی ہے اوہ پھر اللہ نے فرمایا پیسی نہ آنی نہ دس دے اوہ سی کلیا دے نا جیڑا ویچہ آگیا ہوئی صحابی ہو جانا صدق جامعہ بھائی کہ آپ آتے ہیں بھائی جیڑا ویچہ آگیا ہوئی صحابی ہوئی نبی دس آتھی انہوں میں نے نا ضروری لاؤ جی پہلی صفت دسن نگام اگر تو انہوں پتا ہے کہیں تھا عمرے دیا ٹکٹہ نکل دیا یاد جی عمرے دیا ٹکٹہ نکل دیا نے یا سیارات دیا ٹکٹہ نکل دیا انہوں نے شناختی کارڈ بچ پا کے لئے اسے ڈبے دے تو اتھی رہنا پہندہ ہے اور تو ساں گاور نہیں فرمایا اہتنی صداعات ہے نا جی یہ تھے شاہ صاحب جی نے اسے سٹیج سیکٹری انہوں نے کی اس میں کلامی ہوئی امانت شاہ صاحب او اکنا ملاد میں پڑھنا گیا تو تھا انہوں نے اہلیہ محترمہ میں ہی تو انہوں نے سارے بچے نا شناختی کار سوٹے انہوں نے اہلیہ محترمہ دا نکل دیا اے ٹکٹ اے زیارات واسطے تو او حاضر ہونا ضروری ہے نا پھر ہوتھے مسطور مجود ہے انہوں نے کہا لاؤ جی میری اہلیہ دا نکل دیا انام تے علیہ جو آگے کتے گئی کتے گئی او ٹرک ہے سن کتے رکھا رہا او پھر بچارے کائن لگے میں نو تو پکیاں کرتی سا ہوتھے ہی رہنا جو ہوتھے ہی رہنا اللہ تھی یہ بندی کاٹو رکی او پھر شاید انہام نہ نکل سکیا اس واسطے کے شرط سینا ہوتھے رہنا شرط ہے نا اے مشروط شرط ہے اے مشروط ہی ہوتی ہے اے اللہ نے مشروط قسم نالت سے نے وہ بندے جنہاں درجہ مل دا ہے کہ وہ صحابیوں وہ نبی دے ساتھی ہوں پہلی ہاں ناؤں شرط آنے نو صفتان اللہ نے لکھی آنے تاکہ ہر بندہ دعویٰ نہ کرے میں ہمی نبی دا ساتھی تو میں ہمی نبی دا ساتھی جہے تھے پہلی ہاں دون صفتان تھے مجلس مکمل ہو گئی تو باقی ساتھ تھے تساکار جاگے آپ پڑھ نہیں ہیں نا اللہ جناب علی پہلی صفتیں اللہ فرمان دے اللہ زینہ ما آہو وہ بندے بھی میر بانی کر کے ساڑھے مگر نہ چار جن کے ہوں نہیں مندے نہیں مندے ضرور ماننے ہاں لیکن اوہ کیڑے جڑا انہیں صفتان تھے بیچے ہوں دیں وہ کون نے اللہ فرمان دا بلہ زینہ ما آہو جو میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں جو میرے رسول کے ساتھ ہیں اللہ فرمان دا پہلی ان کی صفت ہے اشداؤ علالکفاری جب وہ کافروں کے سامنے آتے ہیں تو سخت ہو جاتے ہیں سوڑ لے آجے کافروں کے سامنے سخت ہیں رحماؤ بینہم اور آپس میں نرم ہیں کافروں کے سامنے سخت ہیں آپس میں نرم ہیں یہ دا مطلب قرآن نے کلیہ کمال دیتا کہ نبی دے ساتھی ہوئے اُدھے سامنے کافر آجے ہیں سخت ہو جنہا سخت ہو جنہا سخت ایک کناتے چھے دیوار چھے فرق ہوں دا کناتنا ٹھو نہیں لگ دی بولو کہ یہ ہو گیا جب وہ جنہا بندہ کناتنا ٹھو لائے بیٹھا رہے ہیں وہ کنات ہی نہیں دی دی دیوز کی دے بیٹھے رہے ہیں کنات پہنے لیں پہنے دی بجا بجا سخت نہیں وہ سخت نہیں نا دیوار نا تو بھی لگ جنہا دی دیوار نا بندہ ٹکر آ رہے ہیں دیوار پر آ ہوں دیئے کے بندہ بندہ کیونکہ سخت ہے نا بندے نا دیوار سخت ہے نا بندے نا دیوار اللہ نے نبی دیا ساتھ آن دی دوسری سید سورسہ بچا کیے بنیان ون مرسوس وہ گارے کی دیوار نہیں ہوئے سیسا پلائی ہوئی دیوار بل جائے دیوار کنوں آن دنے سخت نو دیوار آن دنے کاند نو جنہوں کاند دی سمجھ بھی نہ آئی باقی دین کیا سمجھے گا آ سامنہ ایک کاند انہوں مار ٹکر انہیں پرہ نہیں ہونا دونہ دگنے کیوں وہ سخت ہے تے جنہوں آکے وہ کرین ٹکر مارے آ جنہوں دیوار آن پر اکھیڑ دیئے تے درس پٹ دیئے او مارے ٹکر تے پھر دیوار دگنے کیونکہ جنہیں بنا جانے ہیں وہ سخت نہیں وہ لو نا جنہیں کھڑوتے ہیں رہنا ہے وہ سخت ہے نا اللہ فرمان دے پیغمبر دے ساتھی دی پہنی نشانی ہے کہ جنہوں کفر دے سامنے آن دا ہے سخت ہو جاند ہے کینہ سخت اے دن کفر بجے گا تے کفر نہ سے گا اے نہیں نہ سے گا اے اے ساتھی دی پہنی نشانی ہے کہ جنہوں تکرائے گا سخت کفر ہو گے گا اے نبی دے ساتھی اے دے مطلب ہے کفر دے سامنے کمظور ہو گے گا تے اے کفر دے سامنے سخت ہوگا کافر دے سامنے جان دینے تے نبی دے ساتھی سخت ہو جان دینے رہماؤ پینہم جنہوں آپسے جان دینے نرم ہو جانتے ہیں اے دا پنجابی ترجمہ کرنے کا بڑیاں مہرجیاں کوئی اردو کروا لیا جائے پامے عربی تو پامے انگریز ہی کرا لیا جائے اصلے چلوڑا اے نہیں ہے قرآن دکتہ سمجھ رہی میں نے سمجھ آئیے نبی دے ساتھی کافرہ نہ لڑ دے آپس جنہیں لڑ دے اے 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 آپس جنہیں لڑ دے نبی دے ساتھی جنہیں لڑ دے کافرہ نہ لڑ دے نبی دے ساتھی جنہیں لڑ دے پھرانا پہ نبی دے ساتھیاں دیئے صرف تے کہ جنہیں لڑ دے کافرہ نہ لڑ دے یہ دو قرآن کر اے اے آپس جنہیں لڑ دے تے کی قرآن چے سبق آصل کی اللہ دے قرآن لا رہب سی نا دے نبی تو بعد بھی قرآن لا رہب اے دا مطلب نبی دے دورج بھی دے شک کوئی نا نبی دے شک کوئی نا آتے پھر من جا ج Pizza پورا مجمع پہ سوچندہ پی اوج اوج اچھا جو اچھا جے اور جنگ میں آپ سے میں پہ آنا قرآن نظر نہیں آپ سے لڑتے من جو کوئی جنگ نہیں ہوئی چوٹ بولیا کسے تریح چوٹ بول سکتے یہ قرآن نہیں کی گل ہوئی ہے سوچتے ہو پچنگا پہ سوچتے ہو گھڑی گھڑی جنگ ہوئی ہے نبی توباد پتہ ہے تو آنوں میں نہیں تو سنا تو اسی کونے ہوئے ہو پتہ تو رسا رہا ہے نبی توباد جنگیاں جنگاں ہوئی ہیں نے تسیل سوچتے ہو پہ بھی نبی توباد تے آپس ہی لڑے نا وہی اندنے ہو جانگ ہوئی تے ہو جانگ ہوئی ہو جانگ ہوئی ہو جانگ ہوئی تے ہو جانگ ہوئی تے آپس اچھی لڑتے سن سے آپا اللہ معافی دے وے یہ میرا خیال تریح کسے بنائی کولوں میں کونی آپس اچھ لڑتے تو قرآن اندر نہیں آپس اچھ لڑتے آج تے کوئی گل موک کے جانگا آج تے اسی بڑے بھی ڈنگے ہو وہ میں موک کے جانگتوں میرے عزیزو قرآن ہاں ہے نبی توباد ساتھی آپس ہی ہون میں نسوا داریا کیونکہ میرے تمام محترم سامن تو جو کر گئے نبی توباد ساتھی آپس ہی اگر تریح کچھ کتے تو انہوں مل دے کہ فرانے جگہ تے نبی توباد ساتھی آپس ہی لڑ پیسڑ ہون تُساں تریح رہو سچے آنکھ ہیں کہ قرآن قرآن تو پھر مان جاؤ کہ کوئی جانگ نہیں ہوئی جنگا ہوئی ہے نی یا تے منو جانگ ہوئی کوئی نہیں توڑ دل نہیں بس تو ہی سمجھ دو تریحی تو جنگ ہوئی گلہ پھر دو نے پنچائت ایک گلنا موک جانی چاہی دی یا آج مان جاؤ تو یا آنگا یا تے بندے من جان کہ جانگ ہوئی کوئی نہیں نبی توباد مسلمان نہ دی تے جنگا ہوئی ہیں نی تو پھر مان آپس ہی نہیں لڑ دے کوئی ایک پاس ہے یا ساتھی سان نبی دے ساتھی یہاں پس ہے چھے اور یا نہیں لڑ دے یہ جو لڑ دے رہے اور یا کافرہ نہ لڑ دے نہیں اے آپس ہے چھے اے نہیں لڑ دے بہت شکریہ اے آپس ہے چھے نہیں لڑ دے یہ نبی دے ساتھیان دی نشانی ہے اے تے لمبی بیعث نہیں کر دا میں جڑا حکم ہویا ہو بھی میں پورا کرنا ہے اسے ٹائم دے اندر اللہ فرمان دا ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ کافروں کے سامنے سخت ہیں اور آپس میں بہت شکریہ نرم ہیں پھر اللہ فرمان دا ہے تراہم رکان سجدیں جب تو ان کو دیکھتا ہے نا ہائے ہائے وہ رکوع کرتے ہیں وہ سجدے کرتے ہیں اور یکون فضلم من اللہ باری سوانہ اور ان کی زندگی یا اللہ کی رضاہ میں گزرتی ہے یا اس کے فضل میں گزرتی ہے کیا بات ہے ان کی زندگی یا اللہ کی رضاہ میں گزرتی ہے یا اللہ کے فضل میں گزرتی ہے وہ چاہتے ہی اللہ کی رضا ہے وہ مانگتے ہی اللہ کا فضل ہے ان پر اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے وہ اللہ ان پر راضی بھی ہوتا ہے اور خالق فرمان دا ہے ہاں سی ماہم لوجی صدیگا لوی سی ماہم فی وجوہہم من اثر سجود جب ان کے تم ماتے دیکھتا ہے تو ان کے ماتوں پر سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں اور کمال یہ ہے ہن میں تو اڑکلو فیصلہ لین لگا ہوں ان کے ماتوں پر اے قرآنیں خالق فرمان دا سی ماہم فی وجوہہم من اثر سجود ان کے موہوں کے اوٹے ہیں سجدے کے اثر کے نشان ہوتے ہیں سجدے دے اکون مآہو نبی دساتھی راض ہو سادہ تھے بار بار میں جناب پڑے آنا سارے بندے آکھنگے بلکل ٹھیک پڑے تو بار نکل کے آکھنگے چاہوں یارا ہوں تنی نمان انہوں نے مولوی دا لاندہ سی کرنا گول مول کردہ سی گول مول تیرہ خیال ہے چوبے ناڑیاں کرنا گول گول نہ کرنا گول مول دا مطلب ہے ناؤس بللہ منافقت نہ لینا گول گول نہیں کردہ چار آڑی گالتو ساں کیتی چار یار نبی دے ویسے حضرت علی اسلام نے نبی نے آکھا تیرا مو بھکنا عبادت ہے حضرت علی نے فرمایا تیری ایک ذرب سکلیندیاں عبادت تو افضل ہے یہ میرے پیغمبر نے فرمایا یا علی تُو ہے ہی کمار کہ آؤ نبییاں دے او صاف بکھنے انتہ تیری سیرے صورت بکھ لی ایک بڑا کچھ نبی آکھ ہے نا حضرت علی نے کسے پوچھے ہیں نا تُسی کون ہو انہیں ساری اگر نا آکھا جو نبی میرے مطلق آکھا ہے وہ پیغمبر آکھا ہے انہیں دیا اپنی گھر لے جیرے میرے گڑوں پوچھ دے ہونا انا عبدون میں ہوتا غلامہ یار انا عبدون من عبید محمد اور نبی فرمادے لحموں کے لحمی جسموں کا جسمی روح کا روحی تیری روح میری روح تیرا جسم میرا جسم تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا خون تیرا ہڈیاں مریاں اور قرآن چلا فرمادے انفوس نابا انفوس سکم ان سے کہے تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں قرآن کے میں آتھے تارال قادری فرمادن نفس رسول علی بن عبید اے لوگ یارانو اندھنے تو میری جہانے اے تو تو میری اے یارانو بندے اندھنے تو میری جہانے اب قرآن دے مطابق علی نبی دی جہانے انفوس نابا انفوس سکم تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں اے جنہا نبی جنہوں اندھنے میری جانے جنہوں قرآن اندھنے اے نبی دی جانے وہ اپنے آلو نبی دا یار نہیں اندھنے یار جنہوں قرآن اندھنے انفوس نابا انفوس سکم اور قادری صاحب تاک علماء لے گئنے کہ بیٹے بنھ کے حسنین گئنے مباحلے وچے نسادی جگہ تے بطول گئنے تے جانے رسول بن کے حضرت علی گئنے قرآن اللہ جنہوں اکھے تو نبی دی جانے اے نہیں اندھنے میں نبی دا یار ہوں میرا خیال ہے ارام نہ لکھے دینا بہتا زہر لامت لوگ کا کھڑے موری بڑا گاجدہ سی اسی نہیں نا گاجدہ سی ارام نڑا نیا تنہیں گلتہ ساں کان نیڑے کار کان نیڑے ہوگا نہیں آج علی نبی دا یار نہیں تے اور کوئی نہیں ہاں ایک گل ہے ساتھی دی گل کر دیو نا چار علی گل فراج میں نا ایک نار ہے حق چار یار اٹھے نمبر تے رکھے چو مچ بھی چار بھی تحقیق کر گئے لبن تھے حضرت علی دا کنوہ نمبر ہے یار لوگاں دے نزدیک کنوہ ہے جنہ بندہ نے حق چار یار حضرت علی پہلا یار مند چو تھا قرآن تے میرا حق ہے جنہاں میں حوالا پہ دینا نا او دے بچ پہلا علی ہے اینا دے گال موقع ہے نا او دے بچ اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں انہاں محبت کرنا تمہیں انہاں محبت کر اے چارے بندےوں نے جنہاں دی جنر منتظرے اے تیرنال اللہ لانگے اے دا مطلب ہے ما آہو بڑا میار بے کیے تیرنال حدیث بھئی قرآن و حدیث دو بے شہوانے جنہاں دی بنیاد تا دین بند ہے آیت میں پڑھ دیتی ہے ہنہاں حدیث پڑھ رہے ہیں اے دے مقابلے تے چون واری حدیث کدروں لبے نہ کٹھی لفظ اربا موجود ہو بے سہی بے اربا چار نوہ دنے یار یہ چار لفظ بچ چار دا کیسے حدیث چوہوے تو چارے سنو دسنے ضرور جائیں جنہاں سان لبے رہے انشاءاللہ الحمدللہ وہی توہ دے لو لبے لے کہ انہاں چو پہلا پہلا علی ہے اے دا مطلبے ہنے شہباز کرنے اندر دیاں ملنگان تے گسا نہ کریں جنہاں چمٹا بجا کے تیرے پوے آگیاں تے سن علی دا پہلا نمبر اے دا مطلبے ہنے پڑھ نہیں سانے حدیث پڑھیں سانے حضرت علی دا لاؤ بھائی گسا نہ کرنا میرے عزیزو پہلا علی تین باقی نے وہ بھی پڑھنے ہیں قرآن کھول کے آج پھڑھنا اور روایت جڑی لکھیئے نے تارو قادری صاحب نے میرے کو پہنچی ابن ماجد یہ حدیث بھی ہے جنہوں نے کوڑ کیتے ہیں انہاں جنہاں حوالے زیادہ لکھیں اس وقت سے بہتر میں وہ کتاب دا حوالہ دیتا ہے وہ فرمان دن جنہاں چوندی محبت دا اللہ سکر کیا ہے وہ نبی دس چار ساتھی ماہ ہو انہاں جو پہلے حضرت علی نے پہلے علی نے جبے دجے نو نام انے وہ بھی بہی مانے جبے دجے نو نام انے وہ بھی بہی مانے جبے چوتھنو نام انے وہ بھی بہی مانے جو میں پڑی یہ روایتا قرآن تا میں رہا تھی دجے دا نا بو زارے ترجے دا نام اگدادے دے چوتھا سلمانے چاری نعرہِ تحقیق نعرہِ تحقیق نعرہِ تحقیق حج چارگا ٹھیک ہے جناب تحقیق ہو گئی بات چھو بھئی یہ چار دا لفظ حدیث سے موجود ہے اگر کسے حدیث ہو رہے بچے چار دا لفظ ہو گئی چار اور کوئی ہون تے ہنو دا سنے ضرور جے بھئی انفرمیشن چیز کوئی بڑی گرل نہیں نو یارہ علم دا سمندر وسی پتہ نہیں کتھوں 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 تاکھ لوگان دیر سائی ہے ممکن ہے کسے کتاب چھو اور بھی کچھ آ رہے سے ہو جنہ دی محبت دا این جی ذکر ہو رہے جنہیں اے دا ذکر تو ضرور بیسے ہن دے نا کوئی اور چار تے کاری صاحب مردے نہیں سان میرے عزیز دوستو ساتھ دینا کسے ہاتھی دا تے اس گلتو زندگی جنہ لڑنا خدا دی قسم اور یار بندہ تے بندہ انسان تے انسان ہے اللہ وارے ہن دا تے جانور بھی ساتھ دے جاتے سلام دے کابن کیا قرآن چی ذکر نہیں یار ہے ایسے جانور ہن دا جنہا اللہ وارے ہن دا ساتھ دیتا ہے سورہ کحف ہے جانور دا ذکر جنہ توحید پرستان دا ساتھ دیتا ہے تے خدا دی قسم اجے تا قرآن چی ذکر ہے انہی دیر تک اللہ نے انہی زندہ رکھا جب تک وہ بندے زندہ رہے ہیں اے دا مطلب ہے ساتھ دین والے جانور بھی ہورنا تے حادیاں دے نال زندہ رہی تھے ہائے ہائے حادیاں دے نال زندہ رہی تھے میرے عزیز دوستو ساتھ دینہ بہت بڑی سعادت ہے کسے سچے دا آڑے مباحلے بچ پانچ سچے گئے سان اونا چو ایک باقی سی باقی دنیا چھاٹ گئے سان تے ٹبے تے کھلو کے انتا سی حال میں ناسلنی ارسا میرا ساتھ دیو میری نصرد کر لو تو اٹھتے اللہ بھی راضی ہو جائے گا تو اٹھتے پیغمبر بھی راضی ہو جائے گا ساڑے تے کوئی بندہ شاک نہ کرے اے نبی دے ساتھ نہیں مندے آہی تے حضرت امام حسین دے ساتھ یعنی علیہ السلام مننے وا جی واقع کیا بات کونس مات دی میں ناسل نواسے دیں ساتھی یعنی علیہ السلام منن حضرت حردی قبر تو بھی علیہ السلام لیکھیں حضرت حبیدی قبر تو بھی علیہ السلام لیکھیں اے جس سونے دے نواسے دے ساتھی علیہ السلام اند نئے یار کمال کر دے سرکار دے ساتھی ان موزانی زیمرنن آہی آسد کے جامعہ مولا تو انہو آباد رکھے ساتھی ساتھی اند نے سب اوکھے بیڑے دے بھی اوکھیں بیٹھے دی آپ وہ صرف انہیں کہ آج جڑا نوجوانہ نے شبیاں تیار کیتی ہیں ایک میری زندگی دا آگے موقع ہے ایسی گجرہ والے را والی کینٹ اتھے میں بیکیا سی آج دوسری مرتبہ میں ایتھے زیارت کرنے لگا اتھے میں بیکیا سی زندگی پہلی باری میرا دوسرا موقع میں ایتھے بکھنے لگا انہ دو شبیاں بنائیاں نے جنازیاں دیا اے نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام اگر میں نے ایک حکم نہ ناوندائی پڑھن دا تو میں پوری مجلس امام حسن تھے پڑھ کے پھر آکھنا سی انہیں شبیاں بنائیاں نے کیونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام اوہ مسلوم نے جنازہ ایک وری واپس بھی آیا جنازہ تو جنازہ گیا چار بھائی واپس ہوں دی چار بھائی واپس ہوں دی خالی ہی خالی واپس جنازہ ہوں دا ہوں دا اوہ پھر رکاوٹ کوئی ہوگئے تو پھر اس نہ ہو جائیں اس نہ ہو جائیں دا رکاوٹ ہو جائیں رکاوٹ ایسی حضرت امام حسن علیہ السلام نواسہ رسول ہے نبی دے دو نواسہ سر جنہوں نبی نے قرآن چپنے بیٹے اکھے واہ زمانہ کائنات دو سر جنہوں محمد نے اپنا پتہ رکھے دو ہاتے پینا اوچھی روکے ہم یہ سر نا نہ آ کر لیں روکاں دنے نبی دے دوستانو اے بندے اترام دی نظر نہ رہنی پہن دے اللہ دے اب بندے آج ہی تے ہن تک رونے ہیں جنہاں نبی دے پران دا اترام نہیں کیتا نبی دے دوستان دا اترام اللہ میں نونافی دے نبی دا تو انہوں نے بتا ہے جنہے میں چار پڑے میں ابو ذر بھی ہے ہے نہیں نا انہوں نے بندے نے کٹ دیتا سپنڈوں کٹ دیتا سکے پتے کھا دے نبی دے صحابی نے کدوں لوگاں نے پتا ہے صحابی نے پتے کھا دے نکی بچی نالسی تی نالسی ایک ہے کافلہ نالسی ایک ہے تی آخرت رہ گئی کوئی تر گئے دنیا چھڑ گیا ایک تیسی تے کاف سی آخری ویڑا آ گیا تو موتی زردی موتی آئی تو تیسی ہم نے بہن کیا انہوں نے یہ بابا مری نا میں کلی رہ گئی جنگلے تو موت آرنٹو نہیں ایتھے نا میرا آسرہ کوئی نہیں میں کدھر جائیں گی حضرت ابو ذرنے نا صحابی رسول نے چلو صحابی رسول کرتے مصحب جو بھی صحابی رسکر آ گیا صحابی رسول اتنی عظمت دے مالک چان فرمان دے نیا اپنی تینوں پریشان نہ ہوئیں ایتھے میں دنیا چھڑ دیا نا اب میرے موت چادر پا دیں چادر اپنی میرے موت پا کے دے راج کھلو جائیں عرب دا رواج ہے جو بی بی سروں سر تو ہاتھ بلند کر کے گھلوتی ہوئے لوگ پویدر تنکی تخلیف ہیں اور تھے راج کھلو جائیں جیڑا کاف لاؤے دسی میں صحابی دیتی ہیں ایتھے سجد دل دخدہ دسی میں صحابی دیتی ہیں ایتھے مطلب صحابی دیتی ہیں انہوں صحابی کہہ گئے کہ کھلو کے دسی میں صحابی دیتی ہیں خدا دی قسم سیدان دی گربت ہے جیڑا دنیا چھڑ دا گیا ہے نا کربنا تو بات کاننے چاند آگیا ہے کسی نے اتھے سیاج ہے نا صحابی دی بیٹی کھلو گئی کاف لاؤے سالار اتریا کہنے لگا بی بی تو کونے وہ سکیا ہوتے صحابی رسول نے وفاد پائی ہے تو میں ہوتی تھی ہی ہوں صحابی دینا نا دا اب اوزر حیران ہو کے کہنے لگا تو اب اوزر دیتی ہی ہے چھال مار کے اون تو تھلے اتریا چاتر تھلے بچھا کے اندھا زمین تے کیوں کھن ہوتی ہیں اب میری چاتر تے اترے قدم رکھ آزہ دے راوٹ تے رڑ کے جی روڑا ہوتا ہی تو رول ہے جی ایسا ہوتا ہوتا ہی تو صحابی دییاں دییاں تھلے لوگ چاترہ بچھا دے رہے تے علی دییاں دییاں چاترہ مانگ دییاں گئی حضرت امام حسن علیہ السلام دیگر کر رہے ہیں صحابی دییاں دییاں دی اے عزت نوازہ رسول نے زیر دیتا کہ عزتہ بیتہر القادری صاحب نے صدت الشہادت این بچوں مخوض کر کے کتاب لکھیے اس کتاب دا نائے فلسفہ شہادت وہ فرما دے ہیں امام حسن نے جرہ زیر کھا دے وہ بھی نبی دی جگہ دے کھا دے تجرہ حضرت امام حسن نے تلوار چلایے نبی دی جگہ دے جدائیے کیونکہ شہادت دا مرتبہ سو شکریہ کے بلا تاہید کر رہے ہیں میرے پڑھے دکھے نوجوان وہ فرما دے ہیں شہادت دا مرتبہ نانے نو دیتا ہے دون نواز سیاں حسنہ کیا میں شہادت سری قبول کرنگا شوسین علیہ السلام آکھے میں شہادت جہری قبول کرنگا جہری دا میں زہر بظاہر تلوار نا تے سری دا میں اندر و اندر زہر نا فرما دے ہیں تنانے نی پانگو اوٹھا ہی بلند رہے ہیں اے فلسوے سے لکھے آتا ہے اور قادری نے کہ نبی قتل کیوں نہیں ہوئے نبی شہید کیوں نہیں ہوئے ظاہرن وہ فرما دے ہیں دعا پرامانے وعدہ کر لیا کیونکہ نبی دی شہادت دا کوئی نقصان ہو رہا سی اور ادھا نفذ بھی لکھے لینا انہاں کے جو لوگ پیغمبر کی شہادت کی خبر چھوڑ کر میدان چھوڑ جاتے ہیں اگر وہ پیغمبر قتل ہو جاتے تو وہ دین ہی چھوڑ جاتے اللہ فرما ہے میں تے نو قتل نہیں ہوتے تاکہ بندے دین ہی نہ چھٹ جانے ادھو نوازینی دعوے نو آخ قبول کرن تے نو کوئی مرتبہ اے ساری جوڑا نبی نو نہ ملے ہوئے مرتبہ شہادت فائز کرن واسطے زہر حسن نے کھا دیئے تلوار شبیر نہ چلوائیئے اے دعوے نبی دے پوتر نہیں اے جنو زہر میں لیئے مبارک مجھنا حضور نے پہلے خون دی اٹھی آئیے تے پھر حجی کرتے ٹکل کٹ کے باہر آگئے پراہ تو صدقے ہیں جڑا پلیٹہ تبدیل کرتا رہے جڑا تشت تبدیل کرتا سی پراہ دی کڑی لبے نا اچھی دین چو کڑی تے کڑی تے ایک قطرہ خون دا گا ہوئے نا تے پراہ کڑی آتے تے رکھے چوپن نہیں کرتا او اندھا میرے پراہ دیا کڑی لبیئے تشت چک کے تھلے رکھ دے لیں دوسرا تشت تکے کر دے لیں میرے نوے کوت جنہیں میں نے اُلٹی خون دی آئیے نا اس میں نے حضرت امام حسین نے حضرت قاسم نے قریب بنایا تے اجدی شکل بنائی جا کے آخ میرے یہ پیڑا نو آج میرے عزیز دوستو حضرت قاسم گئے یہ سنداز نال نے حضرت فیضہ نے آکے بی بی دروازے تے سوالی کوئی نہیں عجربار کھلو کہ آئید تطہیر پہ پڑھتا ہے حسن دا پتر کاسمی جو حضرت شہزادی زینب بار نکلے حضرت قسم دا گرے بان چاک ویکیا نا تے سچ خاک ویکی تے موچ مکہ فرمان دیا میں تنو قدی ہے جناب ایکا ایک ویندی صورت منائی ہے اوے میرا چانو بچڑا آواز ہون دیا باپے نو خون دیا اُلڈی آ رہی ہے جلدی کرو چا چا ہوتھے موجود نہیں تے تو انو بلان دے نہیں میرے لو بکنا پی 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 پہنچیے دعا کرو جتوں پین پہنچے ایک پین یاد آگئی ہے آنسوان دے بچ چھو دا آنسو شامل کرنا ان آنسوان دے بچ چھو دا آنسو کی طور پہ ہے او میرے مقدر ہے چھو آگیا ہے میں شامل کرنا ان آنسویں حضرت زینب بیالی یا کرو نکلے نا دور نہیں سن پر آدھا آخری بیڑا سی تے پہنچ گئے نا پر آدھا آخری بیڑا سی نا پر آبی پہنچے ایک دا زینب اے فطرت دیگا لیں میں ایک دفعہ بہت بیمار ہو گیا سترہ بوتلہ لگ چکی ہیں سن تے میں اٹھن دے قابل نہ رہا او جدو معاملہ میں بھی کہنا خراب ہو گیا او دو میں اپنی ہمشیعہ روی یاد کی میں کہا انو لے ہو میرا تجربہ ہے جی جدو میں آخر انو لے ہو انو جا کے کسی آخر پر آخرہ سبتاری تے آندہ انو لے ہو او دو کلوں اٹھے آنے گیا او دو کلوں اٹھے آنا جائے او کہے سبتار کدوں کھڑے آجے تے میں انو کدوں پہ تستے ہو او دے دے لو او جی میں اپنی ہی ہے میں انو پتا ہے جی میں تھوڑا جا محسوس کر رہے ہیں ذاتی طورتے آنسو ایک بڑی دوروں ترپے آئی او میرے ان آنسویں شامل ہونے لگے تو اڈا بھی ہو جانا چاہیے تھے میں انو بی بی پاک مخدومہ پر آدھ آخری ویلہ سی او اس دو انو بلایا تو اسی نیڑے ہی سو اب پڑھتے گئے ہونا چلو ویر دنیا چھٹ گیا اب پڑھتے گئے ہونا میں اس کم والی بی بی تو ساتھ گیا جیڑی ایک قدم آگے جانتی سی دو قدم پچھے ہونا پتری نے پہاڑا دیا دیسی رضا تھوڑا انتظار کریں دعا کرو توری پہنچیا ہوں دے تو آپ پڑھ جایا بھان آگے آئے نانس ہوں چلو بی بی دانسو شامن ہو گیا اب آدھ رو عجیب مرحلہ ہے آج یہ ڈنگے میں چھوڑوانا میرا دجا تجربہ ہے ہو سکتا ہی تھے کیسے تک پہلا ہوگا حضرت بی بی زینب پہنچے او تھو وہے حضرت ام فرون امام مسائنیا کیا ہو تک خون وارا تشت جڑائے تھلے کر دے سائٹ دے کر دے میری امہ دی جائی آگئی پرامہ دے خون پہنچے نہیں بی سکتا حضرت امام مسائن علیہ السلام پردے چھوڑ دے سالو تشت جیدے بچے خون سی تجیدے چگر دے ٹکڑے سالو پہلا قدم اندر رکھے ثانی زہرہ دیا واضحی لکاؤنا میں زینب آم آئے آئے میں حاجرہ کھڑو داد لہنی دے میں نو لکاؤ میرے جنہ حوصلہ اللہ رکھے ہے میں زینب آم بھا میں پیوہ دی زینت آم میرے عزیزو آگئے نے قریب سارے میں شادت نہیں ان پر دا تائم انہا ہو گیا میں راولپنڈی جانا تھوڑا لیٹ ہویا تے ایک پانچی میری بیمار سخت تھے چھوٹے بچے نے چار بچیاں صرف بچیاں نکی بچیوں لالنک بندے لوگ چلوں گی جی او دے ویچے چھوٹی بچی تھے دوسری کوئی تھے ستی یہ کوئی تھے او آخر بس بستر ترے ڈاکٹر جواب دے گئے سانو امید جڑی آخری ہے نا اوہ حسین ابنے آج تے تسیزرہ آمین آکشن ہوگے کوئی بزرگ کوئی بچہ کوئی سید میری او پانچی میرے واسطے دعا کرو ما تو اڈے واسطے کرنا اللہ انہوں شفائے کام ملاتا مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے میں دو جملے پڑنا شادت رہ پڑنا دور گئے حضرت امام حسن پینا رو رو کے چپو بھی کر گئی ہیں انہا پینا رو رو کے چپو کر گئی ہیں جدو منجی چکتے نے پھر روٹ دیا جدو کرو انہوں پشانٹو پشانٹو چار پائیوں آتھ پاندے نے پھر بے کھناڑیاں پینا ہوگے پھر پھڑ دیا نے چار پائی دیا انہوں نے کتے لے چلے ہو انہوں نے کتے لے چلے ہو کوئی بزرگ کھلو کے اندر نہ بھئی نہ ہو مگر کوئی نہ آوے قبرستان کوئی بی بھی نہ ہو پینا روک ضرور جاندی ہیں دروازے تھے لیکن ٹور دے وہی انہوں نے آنج ٹور کے مگر کھلو کے اندیاں نے سونا کار بنایا جے میں پہنڈ وے کسی گدہ لے کے ترلے کر دی گدہ نہیں ہوں گا جی یا در تلائی انہوں نے وہاں دی چھلے پاؤ دیکھ مولی صاحب لڑ دے سن وہاں دے سن مرنا لا مر گیا مٹی را مٹی ہو گیا گدے پاندی کی لوڑے گدہ خدا واسنے کے سن دے وہ پہنڈ ترلے کر دی سن دی سی ایک پاشڑ دی اے میں چونکہ میں بچوں جی شیعہ سا میں نو ترسانا سی میں کی کر دا میں کہ کیوں رون دی یہ ادھر رون دل کھاندہ ہے انہوں سمجھائی کھوریا بندہ گھر سنن لگا اور قریب آگے کرنے کی ویر میں صرف ہنی ہاں یا میرے ویر دے قبر دے تھلے گدہ پاشڑ اے مولی صاحب کو مسئلہ دست دنے اے اندھریں گدہ خدا واسنے دے میں وعدہ کرنی ہاں میں دس سنے تک دس گدے بنا کے نا تو ویر دے نہاں دے نا کسے قریب نو دے آنگی ایک تھلے پاشڑو ایک میں کہہ توں میری بیٹی اینا مجبور کیوں کرنی ہے کہنے لگی اصل چنہ مولی صاحب میں اپنے پائیدہ بستر بنان دی سا میں میرا ویر اتنا نازک مزاج سی جدہو میں وانڈی ٹور دی سا نید نہیں ہوں دی جتن تو بستر نینا اما دی جائی بنا دی میں نو نید نہیں ہوں دی وہ کہنے لگی ایک گندم دا دانا اگر میرے ویر دے بستر چرائی ہوں دا سی یا سنوٹ میرا ویر سوندہ نہیں سی میں سوچ نہیں ہوں جنہ گندم دا دانا برداشت نہیں سی کر دا کبرج تھی مٹی ہوں دی یہ کلا بے کے سوچی مثال میں غلط نہیں دیتی اور پہناتے گندم دا دانا ویر دے جسم دے برداشت نہیں کر دیا ابھی بھی زینب تیرا اوصلہ جنہی بے کے تیر کھج دی رہی اے اکھا کھا مجھے تیر چیدر جاندہ سوکھا جاندہ جتنے وہاں پر ہوں دا گوشت نال لائے کے ہوں دا بلو کدھی میرے نو ویک خود میں کہ اشارہ کروں شاید ہو جنہا سو رکے آ جائے تیر دیا دو نوکا پیشان ہوں دیا ایک اگلے پسے ان دیئے دو پچھلے پسے اڑا ہوں دنے تیر چیدر جائے سوکھا جاندہ جتنے وہ کھچئے یا پھیر کے کرنا پہنے دا ہے یا آگے نکل جاتے سوکھا نکل جاتے واپس تیر اوکھے نکل دنے میں انہیں نوجوانہ سلام پیش کرنا جنہ دو جنازے بنائے لیں شبیہ دو بنائے لیں ایک کیڑی یہ اندھنے حج سندس نے جتنے وہ کروں پینا ٹوریا سی ہوتوں کی ویندہ سی اللہ انہیں نو جزائے خیر دے روندہ انتظام کیتا لیں انہیں پہلا اندھنے کدھر ہونا پہلا پہلا ادھنے آئے گا محجد دعا کھانگا آئے گا اندھنے پہلا جنازہ آئے گا تے اوہ تو سامنے کھڑے اوہ انج ہوئے گا جنہ پینا بنا کر ٹوریا دو جا ادھنے آئے گا اوہ انج آئے گا جنہ آجر مسلمانہ دے کر واپس بھیج ہے تو سامنے کھڑے دے رو لینا میرے پڑھن دی لوڑنی رہی میں ایک جملہ سے روپڑھ لگا پہنا کیا دیا نے میرے ویردہ سوڑا کار بنایا جے چڑے میں نے زہرہ دیا لڑڑیا دروازے تا کھائیاں نے اگو شبیر دے ویردہ جنازہ لے کے کتر گئے نہیں روضہ رسول وال کیسی مسلمانوں سکہ واسدہ سی کو سکہ نانوں سی ایتہ وسیعت صدقے شبیر دویر وسیعت کر کے گیا سی اگر رکاوٹ کوئی نہ پھنے تو نانے کو دفن کرنی اگر بندے صدرہ ہو جان تو میرے سن لڑنا تو نہیں تو جنازہ سامنے گا کہ لوگاں نان لڑیں گا جنازے رکھ کے لڑنا ہو کھائی میرا ویر جتے آن کھڑ گئے چلو مہتے دفن کر دیں کر دیں لیکن لڑنا نہیں اے نبی کہا گا سن لڑنا نہیں اے یسن کہا گا سن کہی تھے مدینہ جنا اے امن دا شہریں تو سا میرے لوگے خیات میچ اعلان کرنے دوے جنازے ایک پہلاں بیکھنے انہوں جا کے سلام کرنے پٹنا ہو دو ہیں جدو او آیا آہ ساڑا مات میں رہ نہیں سکنا تو سا میرے لوگے شکمہ ہی لے سلام کرنی ہے سنو آرام نہ سنو ایک جملہ سنو پہلا جڑا آونے وہ پہنا ٹو رہے ہیں انہوں سلام کرنی ہے تکندہ دیڑے انہوں دے لوگے کندہ سلام میں ہی تھے کھل ہوتا ہے ممی بے کے جانے کیوندہ جڑا بابزو پہ جہنے جے کوئی فرق نظر آیا تو ماتم کر لے یار بے جاؤ نہ اٹھاؤ نہ فرق نظر آیا تو ماتم دیڑی لوڑ کوئی نہیں تو سا میرے لوگے کھا میں ایک جملہ پڑھ دینا آنسوہ واسطہ تاکہ آنسوہ انہوں نے استقبال کریے دو آن شبیہ دا خوشبو آن دیئے پی مٹی مٹی یہ دہا مطلب ہے جنازہ تیار ہے شاہ جی جنازہ تیار لاؤ گئی مہمانوں جنازہ تیار ہے مہمان آجند نہیں سویر سویر بھی آگیا ان کے بندے ہیں یارہ آرہ مجھے تھے مہمان آنے شروع ہوئے تھے آگے مہمان بار بار پوچھ دینے جنازہ کنے بجھے ہوئے جنازہ کنے بجھے ہوئے میں اعلان کرتے ہیں مہمانوں جنازہ بالکل تیار ہے جنازہ بالکل تیار ہے میں نے شاہ جنازت ہے میں اعلان کرتے ہیں جنازتا البتہ اپنے آج چھو ہستے ایک جملہ ضرور پڑھنا پہنا دروازہ چکھلو گئی ہے جنازہ لائے گئی ٹور گئی فیضہ گھڑی چکھلو تیسی او در نظر سی کچھ عرصے بعد فیضہ رون لگ گئی ہے کہ ہاتھ کمبر لائے گا پہن زہرہ دی راڈنیاں پوچھئے اممہ خیرے اس حقے آئندے نے پہلائے گئے کیا بھات ہے توڑی اہندے نے پہلائے گئے اہندے نے پہلائے اممہ تو روندے کیوں ہیں اوہ سے یا اللہ دے ہو دعا کرو اللہ کے محمد دیتیاں اللہ خیر کرے حضرت زہرہ تھی کنیز نے کہا اللہ خیر کرے بیمی پوچھے اممہ بجاتے دسنا تو پریشان کیوں ہیں اوہ سے کہا خالی نہیں چار پائی خالی ہے انہی سینت خالی نہیں تھوڑا جا فرق ہے کیڑا ایک کوئی لفظ ہے جتوں گیا سی کفن سفید سی میں نظرہ میری اپنیاں نے میں بھی بینیاں کفن دا رنگ ہون سو رکھے اعلان روز اندہ ہے فلانے ملے چوہ انہیں بجے فلانے دے پرادا فلانے دے پہودا فلانے دے پتیجے دا جنازہ اٹھایا جائے گا جنہ جنہ شرکت کرنی ہے کر لو پہنا راضی ہو جڑنیاں ماں راضی ہو جائے گی نانا دادا راضی ہو جائے گا ہون میں اعلان کرنا صرف ایک کیا کیا میں بنایا ہے میں اتھے کھلوتا پھر میں کھڑے کہ مسلمانہ کیا میں تو رہے ہیں دنگے دیو مسلمانوں عبادت گزارو اللہ دے سجدے کر لالے ہو نماز چالے محمد دے ترود پڑھنا لے ہو آج جس امام بار گائچوں چار واش کے پیشتیاں منٹا دے محمد دے راتلے دا جنازہ حسین دے میر دا جنازہ علی دے بیٹے دا جنازہ تیار ہے ایتے کھلو کہ اے سب نے استقبال کرو اے جنازہ سی جدو پہنا پناہ کے ٹو رہے ہیں زہرہ دے لال دا جنازہ کاسم دے باپے دا جنازہ محمد دے نواسے دا جنازہ سونا بنایا نہیں جنگا بنایا نہیں اچھا بنایا نہیں